فالو اور ویلکم فرینڈز گوگل چیٹ سیکھنے کے سریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو گوگل چیٹ کی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے جس میں کچھ سٹوڈینٹس کے نام لکھیا ہوئے ہیں اب یہ سٹوڈینٹ کے نام کچھ اس طریقے سے ہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ان کے کمپیوٹر کے مارکس آیا ہوئے ہیں ہم ان کو ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں ٹوٹل کرنا تو کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے یا آپ کہیں گے یہاں پر is equal to sum کا فارمولا لگا دیجئے اور یہاں سے ڈریک کروا دیجئے سب کا ٹوٹل ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹل تو ہو گیا لیکن اگر ہم اس پر فلٹر اپلائی کر دیتے ہیں ان کیس دیکھئے یہاں سے میں فلٹر اپلائی کر رہا ہوں تو یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے فلٹر اپلائی کیا میں نے اور جیسے فلٹر اپلائی کریں گے تو یہاں سے اگر میں کسی نام کو ہٹاتا ہوں لیک مولو کو ہٹا دیا اور رام کو ہٹا دیا تو کیا یہ ٹوٹل چینج ہو رہا ہے ٹوٹل نہیں چینج ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کی نہیں یہاں پر ٹوٹل چینج ہو رہا ہے 380 ہی بنا ہوا ہے ایسے میں دکت ہو سکتی ہے آپ کو تو اس لیے سمارٹ طریقہ یوز کیجئے یہاں پر 380 کرنے کا یہ سم والا طریقہ تھوڑ دیجئے اور یہاں پر آئیے is equal to subtotal لگائیے 9 لگتے ہیں اور یہاں پر کومہ لگاتے ہیں اور ان سب کو select کر لیتے ہیں سب کو select کر دیا آپ اس کو بند کر دیا اور انٹر پرس کے یہاں پر 380 آ گیا ہے چلیے اب ہم نے filter already لگا رکھا ہے تو یہاں سے اب ہم ایک دو student کے نام ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یوراج کا ہٹا دیا اور شام کا ہٹا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے result automatically یہاں پر change ہو جا رہا ہے 257 آ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ پھر اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے delete کر سکتے ہیں یا none کر سکتے ہیں none کر دیں گے تو یہ پھر ویسے ہی اسی situation میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور filter apply کرنا ہے تو پھر یہاں سے جا کے آپ filter apply بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں filter one ہے filter one میں چلے جائے گا یہ کچھ اس طریقے سے دو ہی student کے نام ہے filter one جب ہم نے کیا تھا طریقہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہاں سے none کر دیں گے تو سب کا آ جائے گا ٹھیک ہے آپ filter لگانا چاہتے ہیں تو لگا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے delete کر دیجئے یہ پورا delete ہو جائے گا آپ دوبارہ سے filter لگا سکتے ہیں you are able to apply filter again تو یہاں سے filter دوبارہ سے لگا دیجئے پھر یہاں سے ہٹائیے جو جو ہٹانا چاہتے ہیں اس کو ہٹا سکتے ہیں جیسے ہی دو نام ہٹا دیئے ہم نے ٹھیک ہے اور یہاں سے ok کر دیا جیسے ہی ok کریں گے تو انہی کا total ہو کے آئے گا ٹھیک ہے so thank you for watching this video